مزاہرین آنسو گیس کی شیلن بھی کی گئی علاقہ میدان جنگ بن گیا سڑک پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں کراچی کا نسلہ ٹاور متاثرین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بے گھر ہونے والوں نے امارت کے باہر احتجاج کیا جس میں بلڈرز بھی شامل ہو گئے بلڈرز نے ٹاور گرانے کا عمل رکبانے کی کوشش کی پولیس اور مزاہرین میں توت تکار کے بعد گرمہ گرمی ہوئی جو تلخ کلامی میں تبدیل ہوئی اور پھر دھکم پیل کے بعد ہاتھ اپائی شروع ہو گئی پولیس نے آؤٹ آف کنٹرول مزاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور آسو گیس شیلنگ کی علاقہ میدان جنگ بن گیا آسمان پر دھوئے کے بادل چھا گئے مزاہرین کا کہنا تھا کہ محافظے کی ادائیگی یقینی بنائی جائے سراسر یہ جاتی ہے میں چیف جیسل صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ رحم کریں ان لوگوں پہ ان لوگوں کے حال پہ اور یہ سراسر جاتی ہو رہی ہے نا خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفرین نسلہ ٹاور کے طرح افتائنات رہی رکھ کریں گے شاری فیصل کراچی کا جہاں متاثرین کو منتشر کرنے کے بعد نسلہ ٹاور کو دوبارہ توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت صورتحال کیا ہے اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے فیضان جلی سیجی فیضان بتائیے گا جی بالکل آج نسلہ ٹاور توڑنے کا جب آغاز کیا گیا تو یہاں پر جو ہے وہ آباد کے بیلڈرز اور یہاں کے متاثرین جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوئے احتجاز شروع کیا گیا اس کے بعد علاقہ میدانیں جنگ بنا پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی تہام شام ڈھلتے ہی جو ہے وہ یہاں پر صورتحال پر قابو پایا جا چکا ہے اور یہاں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موجود ہے جبکہ یہاں پر رکافٹر لگا کے جو ہے وہ مزاہرین کو دور کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ نسلہ ٹاور کو توڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں پر ڈپٹی کمیشنر ایس یہاں پر آسف جان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہی ہماری اسٹریٹیجی ہے کہ کام میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک دو باتیں ہیں ہماری کلیر روڈ چلتی رہے کام چلتا رہے آپ ایک کونے میں کھڑے ہوئے کر رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں کرتے رہے لیکن کام نہیں رکھنے دیں گے بلکل عدالتی حکم پر عمل درامت کیا جا رہا ہے کتنا پروسس لگ سکتا ہے مشینری کتنی ضرور کلیر کیا ہے آج کے بعد تو یہ دیکھا ہے جب تک یہ بلڈنگ کھڑی ہے نا تو یہ ہمارے لیے پرابلم ہی ہے اس کو تو بہت جلدی گر آگے پورا کر دیں گے بلکل ڈی سی ایسٹ ہیں آسف جان کا یہی کہنا ہے کہ بہت جل جو ہے وہ نسلہ ٹاور توڑا جائے گا دن کے وقت جب یہاں پر نمازل جمعہ کے بعد آباد کے بلڈنس اور یہاں کے جو متاثرین نے جب اعتجاز شروع کیا تو پولس نے یہاں پر جو ہے وہ مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی یہاں پر شیلنگ ہوئی لاتھی چارج ہوئی علاقہ جو ہے وہ یہاں پر کچھ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا لیکن اس کے بعد صورتحار پر قابو پایا اور جو یہاں کی ظل انتظامی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کو جب تک مکمل طور پر نہیں توڑا جائے گا انتظامی ہے بھرپور یہاں پر حرکت میں دکھائی دے گی ہمیں ایسے مارا گیا جیسے دہشتگرد ہیں وزیراعظم گورنر وزیراعالہ یہاں آئیں دیکھیں ہمارے ساتھ کیا صرف کیا جا رہا ہے جیمن آباد محسن شیخانی پھٹ پڑے بولے اربو روپے ٹیکس دینے والوں کو مارا جا رہا ہے بتایا جائے ہم کریں کیا ہر آدمی خوف زدہ ہے کیا ہماری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی ہمیں بتایا جائے کس ادارے سے اجازت لیں اگر تحفظ نہیں ملا تو ہم سرمایہ لے کر دبائی یا کہیں اور منتقل ہو جائیں گے کم از کم وہاں قانون تو ہوگا جو بھی جی ڈے پی کا میجر رول کنسرکشن انڈسٹری نے لاسٹ یئر موف کیا تھا اور وہ انڈسٹری پورے پاکستان میں چل رہی تھی اور بومنگ کر رہی تھی پالیسیز تھی پرائی میسٹر بھی کوشش تھی لیکن خدارہ ایسے فیصلوں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی گلینڈ اوننگ ایجنسی کی گرفشن اداروں کی سندھ بیلڈنگ کنٹرول کی گرفشن باقی جگہوں پہ تو کیا کام کیسے ہوگا لوگ بھاگ جائیں گے سر کوئی نہیں رہے گا یہاں ہمارے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہمارے سے رابطہ رینجر اور پولیس نے مار مار کے کیا ہم تو اپنے بات اس شہر کو بنایا ہے آج اس شہر کے بارہ سو میمبر کھڑے میں ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپنے رائٹ کی کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں اور اس کے بعد کیا میسج جاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے سمجھ ہی نہیں آرہی ہمیں آپ کہہ رہے ہو ساتھ سو اسی گس سیئے دو سو چالیس گس کا پرابلم ہے دو سو پچاس گس کا دو سو پچاس گس ریولائز نہیں ہوتی اور سولہ ہزار اکڑ زمین ریولائز ہوتی ہے دو دو قانون ہیں ایک آدمی کو کام کرنے کے لیے دو سال اینوسی نے نہیں پڑتی ہے اور باقی ادارے بغیر اینوسیوں کے بنا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہم چاہتے ہیں یہ سب قانون ختم ہو ایک قانون ہو شہر میں ہم چاہتے ہیں سسٹم سے ایک دفعہ اپروول ہو جائے وہ چیلنجبل نہ ہو کسی بھی کورٹ میں کسی بھی ادارے میں اس لیے کہ لوگوں کے انویسمنٹس ہوتی ہے اگر لوگوں کے انویسمنٹس کو رسک پر لگائیں گے بلیک میلنگ ہوگی انجیوز آئیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتی چیزیں تو ہم کاروباری بند کر دیں گے ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے جہاں دنیا میں کام ہوتا ہو نسلہ ٹاور گرانے سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے وزیرے بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے منصوبی کی اینو سی اس وقت کے مقامی دارو بھی دی تھی سید غنی نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ پہلے غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہو انہوں نے مظاہرین پر پولیس کے لاتھی چارج کی مضمت بھی کی اینو سیز کی آپ نے بات کی تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ اینو سیز جو ہے یہ اس وقت کی جو مقامی حکومتیں تھیں انہوں نے دیئے اور اس وقت چالیس سے زیادہ روڈ جو ہے وہ کمرشل کیے گئے تھے جس میں کچھ روڈ نحمداللہ مرہم صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے اور کچھ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوئے اور اس کے بعد پھر دیگر اداروں نے ان کو اینو سیز ضرور دی ہوں گی لیکن ان کو کمرشل کرنا اور پھر وہاں پہ اس طرح کی اپروول دینا اس وقت کی مقامی ہوتی ہے پی ٹی آئی رہنماء خرم شیر زمان میں صوبے میں گورنر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا بلے پپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے احتجاج کرنے والے قرآن مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا وزیر آزم نوٹس نے اور بلاول ہاؤس کے اردگرد موجود گھر نسلہ ٹاور کے متاثرین کو دیے جائیں میں سب سے پہلے تو سخت الفاظ کے اندر مضمت کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی صنح حکومت کی کہ وہ یہاں پر پولیس کو بھیج کر یہاں پر رینجرز کو بھیج کر یہاں پہ جو مظاہرین بیٹھے میں جو پر امن احتجاج کر رہے ہیں یہاں پہ جو بلڈرز ایسوسییشن بیٹھی بھی ہے ان کے اوپر پھتراؤ بھی کیا گیا ان کے اوپر شیلنگ بھی کی گئی ان کو ڈنڈے بھی مارے گئے ان کے اوپر وارٹر کینن بھی چڑھائے گیا قومت نے وہ کام کیا ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی کے اندر تھوکتے ہیں یہ ان کو شرم آنی چاہیے شرم سے ڈوب مرنے کا ان کا مکہ میں وزیراعظم صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب صوبہ سندھ کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں صوبہ سندھ کے اندر جو اس وقت لوٹ مار چل رہی ہے میں تو ذاتی طور پر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ صوبہ میں ابھی کم سے کم چھ مہینے کا گویندر رون لگ جانا چاہیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس پیپلز پارٹی کو سیدھا کرنے کا سپریم کورٹنی نسلہ چاور ایک ہفتے میں گرا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف جیسٹس نے کمیسٹر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ دو سو لوگوں کے بجائے چار سو لوگ لگائیں لیکن عمارت کو گرائیں عدالت نے بہتربات میں قائم الباری ٹاور کی فروخت پر پابندی لگاتے ہوئے پروجیکٹ کی حالت جون کی تو برقرار رکھنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کا نسلہ ٹاور ایک ہفتے میں گرانے کا حکم چیف جیسٹس نے ستفسار کیا کمیشنر صاحب بیلڈنگ کو نیچے سے گرانے کا کیا طریقہ ہے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا عمارت گرانے کا کام کب مکمل کریں گے کمیشنر کراچی نے کہا عمارت گرانے کے لیے دو سو لوگ کام کر رہے ہیں چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے چار سو لوگ لگائیں اور عمارت کو گرائیں سپریم کورٹ نے بہتربات میں قائم الباری ٹاور کی فروخت پر پابندی لگا دی عدالت نے پروجیکٹ کی حالت جون کی تون برقرار رکھنے کا حکم دے دیا عدالت نے ایک ماہ میں فرقین کو مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی چیف جیسٹس گلزار احمد نے نسلہ ٹاور کیس کی سمات کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کو جھاڑ پلا دی حافظ نیم نے عدالت سے استعدا کی کہ مجھے تھوڑا سن لیا جائے جس پر چیف جیسٹس نے کہا آپ کون ہیں آپ کی کیا بیلڈنگ میں دلچسپی ہے حافظ نیم الرحمان نے کہا میں شہری ہوں اسی لیے یہاں آیا ہوں چیف جیسٹس نے کہا جائیں باہر جا کر تقریر کریں یہاں سیاست نہ کریں سپریم کورٹ میں ملٹری لینڈ پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے سیکیٹری دفاع عدالت میں پیش ہو گئے عدالت کو بتایا کہ مسلحہ فاج نے کمرشل سرگرمیوں کے اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر چیف جیسٹس نے تینوں مسلحہ فاج کے سربراہن کے دستخت کے ساتھ ریپورٹ اور پالیسی پیش کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں ملٹری لینڈ پر تعمیرات کے خلاف کیس کی سمات سیکیٹری دفاع عدالت میں پیش چیف جیسٹس نے سیکیٹری دفاع کو مخاطب کر کے کہا سیکیٹری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ سینیما اور رہشی پرڈکٹ چلا رہے ہیں سارے اسکری ہاؤسز نے سوسائٹیز بنائی ہیں یہ سب زمینیں دفاعی مخاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اسکری فور دیکھیں بڑے بڑے اشتہار لگا دیئے بعض اوقات تو لگتا ہے عدالتی حکم کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ایک کرنل اور میجر کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اس علاقے کا کنگ بنا ہوا ہے پتایا جائے کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کی کیا پالیسی ہے جس پر سیکیٹری دفاع نے کہا کہ تینوں مسلحہ فاج کے سربراہان متفق ہیں کہ ملٹری لینڈ پر کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے مجھے کہا گیا ہے عدالت کو یقین نیہانی کرائیں کہ مزید کوئی کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی عدالت نے استفسار کیا جو کچھ ہو گیا ہے اس کا کیا ہوگا یہ کیسے ٹھیک کریں گے سیکیٹری دفاع نے جواب دیا کہ جو کچھ ہو چکا اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے جس پر عدالت نے حکم دیا کہ تینوں مسلحہ فاج کے سربراہوں کی دستخط شدہ ریپورٹ اور پولیسی پیش کی جائے سپریم کورٹ نے سماعت تیس نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے کہا پولیسی بتائیں ہمیں اور بتائیں زمین کی حیثیت اور تبدیلی کا کیا جواز ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں الحبیب سوسائٹی میں رفاعی زمینوں کی الوٹمنٹ کے خلاف کیس کی سماعت میں عدالت کا نیب بکلا پر اظہار پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے لگتا ہے یہاں جن بھوت لیزے دے رہی ہیں متاثرین کی کوئی شنوائی کرنے والا نہیں انصاف نہیں ہوتا ملزمان دندناتے پھر رہی ہیں یہ حالات کب تک چلتے رہیں گے نیب میں تفتیشی افسران آنکھیں بند کر کے لگائے جاتے ہیں پروسیکیوٹرز کو کچھ نہیں پتا ہوتا نیب تحقیقات کا یہی میار رہا تو کیس کامیاب نہیں ہوگا متاثرین کی دادرسی ہونی چاہیے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے عدالت نے تین ملزمان کو جھاری شکوانس نوٹس واپس لے لیا اور ٹرائل کورٹ کو کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نباز اور شاہد خاکہ نباز کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست کو نقابلی استماعات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا چیف جسٹس اکھرمین اللہ نے ادلیہ کو متنازہ بنانے کی مبینہ الزمات کی درخواست پر سمات کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو ریٹائٹ کی توہینی عدالت نہیں ہوتی ہے عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس پر انفرادی حیثیت میں تنقید کی گئی یہ توہینی عدالت کا جرم نہیں بنتا مسلم لیگ نون نے ڈسکا الیکشن انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مبینہ آنگلی کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا پارٹی صدر شہباز شریف نے چیف الیکشن کمیشنر کو خفل کیا مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن ملوث پائے گئے تمام ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا فوری آغاز کرے وفاقی اور صوبائی سطح پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے پسے پردہ رہ کر انتخابی دھاندلی کرانے اور ظلعی حکام کو مجرفانہ عظائم کے تحت دائیت جاری کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے کوئٹا اور گرد نباہ میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر بن ہے گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے ایس ای جی سی حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی فراہمی لائنز کی مرمت کے باعی سے بند کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کوئٹا اور گرد نباہ میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر بن ہے اور گھروں میں کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے ایس ای جی سی حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی فراہمی لائنز کی مرمت کے باعی سے بند کی گئی ہے پختونخواہ کے مختلف شہروں میں گیس سپلائی میں رکاوٹ پر وزیر اعلیٰ نے ایکشن لے لیا محمود خان نے سین ندرن کے سربراہ کو طلب کر لیا کہا گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے اور تالیس گھنٹے میں بہتری لاکر رپورٹ پیش کی جائے پاک فوج کی لیفٹینٹ جنرل نگار جوہر پہلی خاتون کرنل کومنڈنٹ بن گئی ہیں آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوہ نے انہیں کرنل کومنڈنٹ آرمی میڈیکل کور کے بیجز لگائے ہیں پاک فوج کی خاتون لیفٹینٹ جنرل نگار جوہر پہلی کرنل کومنڈنٹ بن گئی آرمی چیف کمر جعوید باجوہ نے انہیں کرنل کومنڈنٹ میڈیکل کور کے بیجز لگائے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرمی میڈیکل کور سینٹر ایبٹ آباد کے دورے کے موقع پر خصوصی تقریب میں لیفٹینٹ جنرل نگار جوہر کو بیجز لگائے ہیں اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج کی پہلی تھری سٹار خاتون جنرل کا کارنل کمانڈنٹ بننا پاک فوج اور پوری قوم کا فخر ہے انہوں نے آرمی میڈیکل کور کی جنگ اور امن کے دوران صحت آمہ کے لیے خدمات اور عالی میار کو سرہا آرمی چیف نے کہا کہ آرمی میڈیکل کور نے فرض کی ادائیگی میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میڈیکل سائنسز میں جدید رجانات اپنائیں کمر جعبید باجبہ نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور فاتح خانی کی سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کے دہشتگرد حملے کو دس سال گزر گئے چھبیس نومبر دوہزار گیارہ کی شب افغانستان سے نیٹو فورسز نے دو پاکستانی فوجی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا تھا حملے میں میجر مجاہد اور کیپٹن اسمان سمیت چوبیس اہلکاروں نے جامشہ حدت نوش کیا تھا پاک فوج کے تیرہ جوان زخمی ہوئے تھے دنیا میں آج ہتیار نہیں بلکہ بیانیے کی جنگ ہے فتح کی تعریف بدل گئی ہے وفاقی وزیر اطلاع فبا چودری کا تقریف سے خطاب کہا اس وقت رائے قائم کرنے کی دنیا ہے جو اپنی کہانی اچھی طرح پیش کرے گا پتہ اس کی ہوگی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پیسہ اور وسائل تھے وہاں قبضہ کر لیا جاتا تھا وارز جو ہیں وہ ویٹنز کی وارز کم ہیں اور اپینینز کی وارز زیادہ ہیں جو دنیا کی بڑی لڑائیاں ہیں وہ آپ کی اپینینز کی لڑائیاں ہیں اور اپینینز میں وہ پارٹی جیتی ہے جو اپنے دماغ کا بہترین استعمال کر سکے کیونکہ جو ہر معاملہ ہوتا ہے اس میں اپینینز ہوتی ہیں ایک اپینین ہوگی دوسری اپینین ہوگی تو کس طرح سے آپ اپنی کہانی کتنی اچھی پیش کر سکتے ہیں وہ کہانی جیتی ہے آپ دیکھتے تھے لوگ جاتے تھے جہاں پہ پتہ چلتا تھا پیسے ہیں وسائل ہیں وہاں پہ جا کے قبضہ کر لیتے تھے ملٹن میں دیکھر خبریں شامل کریں گے یہاں وقت وائٹ بریٹ کا آپ آنچ کے ساتھ رہیے